درگا پویا اور دیوالی کے بعد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہو رہی ہیں دیوالی کے بعد جو مہا پر یہ پوروی بھارت کے جو ہندی بھاسی علاقے ہیں اس پورے علاقے میں چھٹ کا ایک بشیس مہتو ہے اور پوروی بھارت کے ہندی پردیش کے لوگ سموچے بھارت ورش میں نہیں پورے وشو میں فیلے ہوئے چاہے وہ جمہو کشمیر سے شروع کر کے تامیل نادو تک ہو یا میگھالے سے شروع کر کے گوہ تک ہو پوروی بھارت کے اور کچھ حد تک اتری بھارت کے ہندی بھاسی لوگوں کے لیے آستہ کا مہا پرک چھٹ ہے اور چھٹ میں ہم اوڑی جا کے سروت بھگوان سوری کو ارگزان کرتے ہیں اور سمپورن سریشتری اسی اوڑی جا پر ہی آدھاری تھا پینڈیمک کوویڈ نائنٹین کے دوران بھارت میں کئی تیوار پر ہوئے ہیں چاہے وہ ہمارا آدھی پر جھارکھن کا سرول یا کرما ہو خریس پر ہو گرو نانک جائنٹی ہو پویتر رمجان بھی بیتا ہیز بھی بیتا ہیز بھی بیتا ہیز بھی بیتا ساتھ ساتھ ہولی کے بعد رامنامی درگا پویہ کالی پویہ بھی بیتا بنگالیوں کا لکشوی پویہ بھی بیتا ان سبھی پر وہ آستھا کو لوگوں نے کبھی نہیں چھوڑا شردہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ساتھ ساتھ اپنی جیون کی رکشہ کے لیے اور ویچھو ویپی اس سنکٹ کے مقابلے کے لیے بھارت سرکار اور رات سرکار کے جو بھی آئین قائدے قانون بنائے گئے طریقے بتایا گئے اس کا بھی پالن کیا آج بھی دیش اسی مہا سنکٹ سے گجر رہا ہے یہ ویچھو ویپی مہا سنکٹ جب بارہ مارچ کو ڈبلو ایچو کے دوارہ اسے پینڈمک قرار دیا گیا ویچھو ویپی مہا روک قرار دیا گیا اس کے پششات ہم لوگوں نے دیکھا کہ بھارت سرکار نے بہت جلدباجی میں لوگوں کو بینہ تیاری کیے ہوئے اچانک اچانک سے چار گھنٹے میں لوگ ڈاؤن پورے دیش کو کر دینے کا کام کیا اچانک سے لوگوں کے روزگار چھن گئے لوگوں میں افرا تفری مجھ گیا لہو روحان پیرو سے لوگ مجبوری میں گھر واپس آنے لگے اس وقت بھارتی انتہ پارٹی کے دوارہ اس کا بہت گنگان کروایا گیا ہم لوگوں نے کئی اوازتویک چیزے اوازتویک چیزے بھی دیکھی تعلی بجانا تھالی بجانا پوچھو برشا کرنا ممبتی جلانا دیا جلانا یہ کئی ایسے اپہاز کے کام ہم لوگوں نے کیے دیش کے مانی پردان منطری کے آوان پر کی شاید اس کے بعد کرونا بھاگ جائے گا لیکن کرونا کا وکرال رکھ تب سامنے آیا جب ارچہ بیوستہ پوری طرح بگر چکی لوگ دانے دانے کو مجبور ہو گئے لوگوں کے نیوالے چھینے جا رہے تھے پھر ایک ابھی فیصلہ آ گیا اور کینز سرکار کے دوارہ اس کو انلوگ بھی کر دیا گیا بیار کھول دیئے گئے سینیما گھر کھول دیئے گئے یا تیار کھل گیا سنکرمان بیٹا ہا سا روپ سے بڑھنے لگتیا ایک سمیں ایسا بھی آیا جب ایک ایک دن میں چار لاکھ لوگ سنکرمی تھونے لگیا بھارتی جنتا پاٹی کے بھارتی جی کی تاریف کی گئی آج وہی کندر سرکار کا جو دشانی دیش ہے جس میں چھٹ کے اوپر میں بھی اس سنکرمان کو روکنے کے لئے کچھ پابندیا لگائے گئی کیونکہ جل کو مانا گیا سنکرمان کا سب سے بڑا بواہت لوگوں کو انپردیشوں میں بھی چاہے وہ بیہار کی ادھارن دے یا اتر پردیش کی ادھارن دے لوگوں کو جل میں جانے سے رکا دیا جہاں بھارتی جنتا پاٹی کی سرکار کیونکہ یہ کینر سرکار کا دشانی دیش کہ ہم کو سنکرمان کو روکنا سنکرمان کے فیلاو کو روکنا آپ کا جو گلہ جسے ہم لوگ تھوک بھی کہہ سکتے ہیں سویف بھی کہتے ہیں وہ یلی پانی میں آئے تو وہ تیہی سے فیلتا ہے یہ بھیجینک آدھار اسی آدھار کو مانتے ہوئے راج سرکار راج پرشاشن نے بھی کچھ پابندیا لگائی لیکن ناچانک بھارتی جنتا پاٹی اس کو ہندو ہندو دھرم کے آرسہ کے ساتھ جوڑی کیا ہم لوگ ہندو نہیں کیا ہم نے رام نو میر نہیں منایا کیا ہم نے پرموسری رام کا پوجا نہیں کیا کیا ہم لوگ نے گھرونانک جنتی نہیں منای کیا ہم لوگ نے عید نہیں منایا کرما سرون نہیں منایا خریس پرب نہیں منایا کالی پوجا بھی نہیں منایا کیا اور چھت بھی منای گے لیکن چھت بھی منای گے تو اسی سردھا کے ساتھ منای گے راجیت کے ساتھ نہیں منای گے یہ کون سی بات ہوگی آج ہم سن رہے سے بھارت جنت پارٹی کے پردیش سر دیکھ کو کہ یہ راج سرکار کا جو آدیش ہوئے ہے وہ ہندو دھرم کے خلاف بات کرتے ہم لج آنی چاہیے ہم لوگوں کی اس طرح کی بات ہم تو جانتے ہیں کہ سناتن دھرم ہندو شاسر میں یہ کہا گیا ہے من چنگ تو کٹھا اُتی میں گنگ اور سوری کو ارگ دینا یہ ہندو شاسر میں ہم روز ستان کے پسچات ان کو جل سمر پت کرتے ارگ بھی دیتے چھت ایک بچھے اس پر ہو ہے اور بہت کٹھین پر ہو ہے جو بچھ بلتی ہے چاہے وہ پروش ہو چاہے مہیلہ ہو جاگتر مہیلائے ہوتی ہے جو لگاتار 72 گھنٹے تک نرجلہ پواہ سویتی ساتھ ساتھ ایک کٹھین دور سے پورا پانچ دن مٹتا پویترتہ کا پورا کا پورا خیال رکھا جاتا ہے چاہے وہ کل سے جو قدب بھات شروع ہوگا پھر کھڑنا ہوگا شام کا ارگ ہوگا پنا صبح کا ارگ ہوگا یہ پویترتہ اور صددہ کے ساتھ کٹ کٹ کر بھرا ہوگا ہوتا پورے پریوار میں پویترتہ آتی ہے اس میں یہ گندی راجیت یہ گندی راجیت آتی کہاں سے ہم لوگ جانتے ہیں ہم جب بھی اپنے ہشتھ کو اپنے اشور کو پویجا کرتے ہیں ہم سگند چاہ وہ دھوپ کے طور پہ ہو چاہ وہ اگر بھٹی کے طور پہ ہو سگند بات ورن میں ہوتا شانت بات ورن میں ہوتا ہے اس میں راج دیت کا اس پرکار کا درگن بھارتی انتہ پارٹی پھیلا رہی ہے اتنے نیچے سر پر جا کے آج اس کو راج نیت کرنا پڑتا ہے جب وہ راج سر کار سے ہٹ گئی یہ بند ہونا چاہیے اور خاص کر میں راج باسیوں کو اس بات کے بھروسہ کے لئے آج ہم آئے ہم کہ آپ کے بھاوناوں کا پورا کا پورا خیال رکھا جائے گا آپ بھاکاوے میں مت آئے حیمد سورین جی خود میں بہت ہی سمبیدن شیل وقتی پورا راج سرکار سمبیدن شیل راج پرشاشن کا ایک ایک وقتی دائی تشیل ہم آپ کی بھاوناوں کو جانتے اور پورے سردہ کے ساتھ آپ اپنے پر کو منائیں گے یہ بھروسہ ہم آپ کو دل وقت لیکن آپ لوگ جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ راج نیت کر رہے ہیں کچھ بشے سنگٹھن اس میں راج نیت کر رہے ہیں وہ غلط بات لوگ کی دھارمی بھاوناوں کو مد بھرکائیے آپ جانتے ہیں چھٹ کا جو سوپ آتا ہے جو دورہ آتا ہے وہ ہمارے سماج کے جو ہم پیچھے کتب کے کہتے ہیں جو ہمارے حریجن بھائی ہے ان کے گھر سے آتا ہے چھٹ ساماجک سمرستہ کا ایک ملن ہے ہم جو دورہ میں جو پرشات چڑھاتے ہیں جو فل چڑھاتے ہیں وہ ہمارے سمدائی کے بھائی لوگ لاتے ہیں بجار میں تو یہ ساماجک ایک ساماجک سمرستہ ہم لوگوں کو معلوم ہیں لیکن جو لوگ سوچ جل میں باز کرنے والے لوگ ہیں ان پر تو کی چرمت اچھا راج نیت کو سم آپ کی سرکار سمیدن شیل ہے ہیمن جی نے خود اس چیز کو لوگوں سے کہا بھی ہے کہ آستہ پر کوئی آس نہیں آئے گا ساتھ ساتھ جس پرکار ہم لوگ اب تک سنکرمن کو روکنے میں سفل ہوئے ہیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی ساجیس میں نہیں آنے والے ہم سائیم کے ساتھ انشاشن کے ساتھ کسی بھی جھاسے میں نہیں آ کر اپنے دھرم اپنے سردہ اپنے آستہ کو بنائے رکھیں گے یدیس جدیوالی کا سمیہ بیٹا باجاروں میں جس پرکار کی بھیڑ بڑھی آپ دیکھے ہوں گے کہ آج ڈلی کے مکھے منطری نے بھی کہا کہ چنتہ کا بشہ ہے گریہ منطری جی کلا آپ بیٹھک بھی کیے تے کیونکہ جو آپ سنکرمن فیل رہا وہ کمیونیوٹی ٹرانسفر ہو رہا ہم اپنے راج کو ابھی تک سرک چھت رکھ پائیں ہم لوگ کو رکھنے دیجئے آپ کے بھلے کیلئے وہاں پھر سے لوگ ڈاؤن کی تیاری کی بات کی جا رہی ہے اس راج میں اتنا سندر ماحول تھا ہر پوجہ تیوار اچھا سے بیٹا بارتی جنتہ پارٹی کو خجلی لگنے لگ گئی کی اب تک چناؤ تھا اس لئے دھن دھن بول نہیں رہ تھے چناؤ میں مو کی کھائے دھن ریاض آگیا اس لئے میں پناہ آپ کے مارفت عام لوگوں سے اس راج واسیوں سے انرود کرنا چاہوں گا آپ کے سردھا کو کہیں نہ کہیں سمپون سمبال کے ساتھ سرکار رکھا کریں گی لیکن گندی راجنی کے سامنے وہ گھٹنا نہیں ٹکیں گی اور آپ سب سے ہم لوگوں کا نویدن بھی ہوگا سرکار کے جو بھی فیصلے ہیں وہ آپ کے سرکشہ کے درش کون سے آپ کی سرکشہ آپ کے سوست رہنے کی گارنٹی ہم لوگوں کی پہلی پراث مکتہ ہے ہم اس سے بیچھلت نہیں ہوں گے آج آپ کے مادیم سے راج واسی وں کو چھٹ مہا پر کی اگرم اسیم شویق شاہوں کے ساتھ یہ کام نہ کرتا ہوں کہ بھگوان بھاس کر ہم سب میں یہ ار جا دے تا کہ ہم آگامی دنوں میں ان نکار اتنک جو شکتیاں ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر پائیں موسیقی